اسلام علیکم منفیت تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہماریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نسائر حسن صاحب پاکستان میں سالانہ تقریباً پانچ سو نوے عرب روپے کی بجلی چوری کی جاتی ہے حکومت کے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تاریخی فیستے پر آپ کیا کہتے ہیں اچھا اب بجلی چوری کی بات بجلی سے لے کر گیس تک آپ مجھے بتاؤ کیا چوری نہیں ہوتا چوری بھی نہیں کہنا چاہیے یہ ڈکیتی ہیں سیدھی سادھی یہاں آج تک کہا دے ملک کا کوئی حساب نہیں ہے ٹیوے ہی مارتے ہیں لوگ اچھا دوسری بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی خوز رسپونسبل فور دس بجلی چوری میں نے یا سارپین نے تو نہیں روکنی یا پکڑنی یہ جو لیسکو میپچو آئسکو پتہ نہیں کیا یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے سربراہان وہ کیا بیشتے ہیں کیا کرتے ہیں علاقے کی پولیس کیا کرتی ہے مجھے نہیں پتا دو تین لوگوں کا ایک پینل بناو ایک دیکھو لیکیج پلفریج کا ایک مارجن ہوتا ہے رکھو کہ بھی چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ چوری کے بعد جو کچھ ہوگا تم سے وصول آ جائے گا دیکھو بات سنو یہ آپ کو شاید بہت تھوڑا ادھرگر میں ہٹتا ہوں بات سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے شیرشاہ سوری کی سلطنت اتنی بڑی تھی جس میں سے پانچ ملک نکلے بعد میں چار ملک ایک جگہ ایک قاتل قتل ہوئے تو قاتل پکڑا نہیں جا رہا تھا شیرشاہ خود چلا گیا اس نے خاموشی سے اپنے بندوں سے کہا درخت کاٹو آٹھ دس جنگل میں کوتوال کو بلائیا اس نے کہا ایک درخت جس نے کاٹے ہیں وہ بندے چاہیئے برنہ تیری کھال اتار دوں گا دو چار دن میں بندے پکڑے گئے اس نے کہا اب یہ بتا کہ چند درختوں کے قاتل تو پکڑے گئے وہ جو بندے قتل ہوئے وہ اب تک کیوں نہیں پکڑے گئے بہتر گھنٹے ہیں تیرے پاس تو یہ بیٹھے ہیں میں گوگڑے نکال کے حرام پکاتے ہیں سب پتا ہے نئی بات نہیں ہے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں دیکھو اس ملک میں لوگوں کی زندگی چوری ہو جاتی ہے منیر نیازی مرہوم کا اللہ بخشے انہیں ان کا ایک شیر ہے میری ساری زندگی کو بے سمر اس نے کیا عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا یہاں چند گنتی کے کوئی خاندان یا کوئی پیشے یا وہ لوگ ہیں زندگیاں تو وہ بسر کرتے ہیں ان کے عوام کے حصے کی زندگیاں وہ بسر کرتے ہیں یہ بجلی چوری کوئی نئی بات ہے کوئی آپ انکشاف کر رہے ہو آپ نے بتایا کہ تقریباً پانچ سا نوے عرب تو میرے لیے رقم تو میرے لیے اطلاع ہے باقی تو سوالیں نہیں پیدا ہو ایس ڈیو کیا کر رہے ہیں تھوڑا پتہ کرو یا کہ وہ زندہ اس کی بیگمات کتنی ہیں اس کے گھر کتنے ہیں وہ اور سائیڈ پہ کون کون سے کاروبار کرتا ہے حرام کے پیسے اس لیے جانے دو کب سے پیٹ رہا ہوں کتنے سال سے میرا تکیہ کلام ہے کوئی اقتصادیات کے پیچھے اخلاقیات ہے یہ اخلاقیات کے انڈے بچے ہیں برباد چھدہ اخلاقیات اس نے جنا ہے اس برباد اقتصادیات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اب آگئے ہیں بھئی اٹھ کے کب سے دیکھو بات سنو قائد اعظم محمد علی جناہ کے بارے میں میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا وہ مہمان اٹھتے تھے تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا قائد اعظم محمد علی جناہ خود اٹھ کے اب دو ٹکے کا افسر نہیں ہوتا اس کی آفیس پہنچنے سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے اس ہی چل رہے ہیں اور پلا نہ ہو رہا ہے عجیب سہی لوگ ہیں دوسری طرح ریلوے دفاتر میں گیارہ بجے سے پہلے ایسی چلانے پر پابندی لگا دی گئی ہے اس فیصلے پر عمل درامد ہو سکے گا سوال نہیں پیدا ہوتا پاکستان میں کسی فیصلے پر عمل درامد نہیں ہوتا ہوتا ہے تو چند ہفتے چند مہینے اس کے بعد فالو آپ نی ہوتا اس ملک میں کیا نہیں ہوا بڑے بڑے اچھے انیشیٹیوز جو غلط چپڑ کھناتی آتا ہوتا ہے اگر دفا کرو یار میں اپنا کوئی دیوہ بالا ہے تھے میں اپنی کو محمدتی چلا مانتا تھا سکول گوئن کے ڈیوب خان کے زمانے میں اتنا اچھا لگتا تھا یہ ریڑیاں ویڈیاں ان کے اوپر جالیاں لگی ہوئی اوپر یہ وہ بغیرہ سارا سفائی کا انتظام کوچھ بھی نہیں ڈیر دو سال کے اندر بیڑا کھرک وہی خبیص لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ریلہ آ رہا ہے تو وہ درہ سائیڈ وائٹ پہ ہو جاتے ہیں ریلہ گزر جاتا ہے ختم پاکستان میں تو کانٹینیوٹی نام کی چیز ہی کوئی نہیں تو آپ کہتے ہوئے ختم ہو جائے کیسے ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ سائنٹیفک طریقہ ہی نہیں ہے آپ اس پورے علاقے کا جو باس ہے یا اس بلڈنگ کا جو ہیڈ ہے اسے کہا اس سے زیادہ یونٹ ہے تو تم لوگ پیسہ پول کر کے ادا کرو ختم یہ کیا بھئی گیارہ بیجے سے پہلے نہیں چلا سکتے اب ان کے اوپر ایک بندہ بٹھا دو وہ بھی چور ہو جائے گا پھر اس کے اوپر ایک بندہ بٹھا دو وہ بھی چور ہو جائے گا کوئی انسانی کوئی سائنٹیفک طریقہ آپ نہ ہو کبھی یہ ایک بلڈنگ ہے پتہ نہیں ایمپریس روڈ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایمپریس روڈ جو بھی ہے جہاں ریڈیو سٹیشن ہے اس کے اوپر بہت بڑا اگر پتہ نہیں ہیڈکوٹر ہے اس کا ریلوے کا مثل وہ ایک بلڈنگ ہے اس کا کوئی نہ کوئی باس ہوگا اسے کہا ان کو بتا دو برنہ تیری جیب سے لیں گے تم سب پول کرو گے اتنے یونٹ سے زیادہ تمہارے آفیس میں کنزمشن آؤ ختم گھنٹہ پہلے چلا دی ہے چور ہیں اور یہ اوپر سے آتا ہے گلیشئر اگر زہریلا ہوگا تو ندی نالوں میں پانی گندہ اور زہریلا آئے گا یہ چور نے پوری قوم کو ان باتوں پہ لگا دیا ہے کچھ بھوک کو کوئی مجبوری کوئی ٹریننگ کوئی ایٹمسپیر خوبصورت آدمی کسی نوجوان کا ایڈیل رہی نہیں گیا کچھ بھی نہیں بات سنو چند بیروکریٹس نے بات ہو رہی تھی ایک دفعہ نام میں نہیں لیتا کہ جی آپس پہ بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں سنو کھانا کونسی چیز کہاں لاہور شہر میں اچھی ملتی ہے یہ ذریعہ بحث ہوتا ہے کس کا کس کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور کون کتنا مال بنا رہا ہے میں سننے والا تھا بتانے والا نہیں یہ ہیں تمہاری انتظامیاں کے چہرے اصلی کس سے سنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں بے شرموں نے کہ ذاتی گفتگو شروع ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چراغ بچھا دیا پوچھا کے دیئے کہ یہ کیسے عمر انہوں نے کہاں گا اب ذاتی بات شروع ہو گئی ہے تو بیت المال کا تیل ہے یہ باتیں سنانے کے لیے ہیں یہ صرف بھونکنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں ہم نے کرنے کے لیے نہیں باپ دادا نے کبھی نلکا نہیں دیکھا تھا سارے کے سارے ایسے بھکڑے ہوئے ہیں جدہ پادرین کتنی نسلوں سے میں نے کہا نا یہ تاریخ کی باتیں کر رہا ہوں میں جہاد آتا تھا برے سگیر میں سینوں میں عارتیں بھاگ دوڑ پردہ کر لو جہاد آگئے ہیں وہی نا انہوں نے دیکھنے رہے ہیں ٹھیک ہے ریلوے کی پٹڑی بچھی کھا کے لیے گورا ہماری زمین کے سیٹ کے لیے جانے کے لیے لوگے پٹڑے ڈال رہا ہے زمین پر یہ وہ کتھیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے گیس بھی چاہی دیا ہے انہوں نے بجلیاں بھی چاہی دیا ہے انہوں نے ایسی بھی چاہی دیا ہے انہوں نے چھوڑو ایسے نہیں ہونا لیکن حسن صاحب اس کے لیے کچھ اور چاہیے مصطفہ کمال چاہیے ہاں جی چاہیے لیکن حسن صاحب آئی ایم ایف نے وزارت طوانائی کا دیا ہوا ریلیف پلانی مسترد کر دیا ہے حکومت کے مطابق ریلیف اقدام سے ساڑھے چھے عرب روپے جبکہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پندرہ عرب سے زیادہ کا فرق پڑے گا کیا پاکستانی حکام نے اداد و شمار میں آئی ایم ایف سے غلط بیانی سے کام لیے جو ہو رہے ہیں چھوٹے ہیں حسابدار کی تو یہ جو فگرز کے ساتھ ٹیمپرنگ ہیں اور ہمارا ایک محابرہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کالا جھوٹ ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے سرکاری عداد و شمار یہ جملہ میرا نہیں ہے بلکل اچھا دوسرا انہوں نے ریلیف پلان مسترد نہیں کیا پہلے تو اس کو بلنہ بناو اے خدا کا واسطہ اپنی نفرت نفرت کرنا ہی سیکھ لو اپنی نفرتوں کے حدف کلیر رکھو انہوں نے مسترد نہیں کیا انہوں نے ترمیم کیا تو باقی ساگڑار کی دو وجہ شورت ہے یہ تو میں کب سے پیٹ رہا ہوں اخلاقیات کا بہران ہے وہ اس کا اچھا تو باہے میں اس نے پکڑ لیا یہ بدکردار بے ایمان لوگ ہیں کیوں رہی ہیں ڈاکے پتہ نہیں ان کا کیا کاروبارہ ہے میری سمجھ سے بار ہے ہول ٹائم پولیٹیشنز ان کے سارے بہن براہ کزن مزن یہ وہ سارے تھرو آؤٹ کاروبار کرتے رہے وہ ان کا کروڑویں سا بھی نہیں ہے یہ شریف فیملی کی دیکھ لو ان کے والے جو تھے شریف صاحب سات بھائی باقی بھائیوں نے بھی کاروبار کیا انہوں نے کاروبار کیا ہی نہیں ان کو ضرمیں لگ گئیں وہ جو نہیں اپنا شباز شریف صاحب بڑے مشہنشاہ جذبات بن کے وہ شیر نہیں ہے کہ سنایا کرتے ہیں وہ وطن کی مٹی مجھے اڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا واہ حضرت اسماعیل کی یاد آتی حالانکہ جو شیر انہیں پڑھنا چاہئے میں ارز کرتا ہوں وطن کی مٹی مجھے اڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے ڈالر یہیں سے نکلیں گے ٹیٹییں بھی یہیں سے نکلیں گی پھر وہ ریورس میں بھی جائیں گی اخلاقیات اور اقتصابیات کا رشتہ سمجھو پہلے اور یہ آوے کا آوہ ہوتا نہیں آوہ بیٹھ گیا ہے کئی نئے سیرے سے کوئی مصطفیٰ قمال اس نے جو کیا تھا وہی کرو سارا کچھ کئی لوگوں کو آج بھی حضم نہیں ہوتا چونکہ وہ بدبخت ہیں وہ بانچ ہیں وہ بنجر ہیں آج میں وہ پڑھ رہا تھا اس نے مسلمانوں کو صدیوں پیچھے دکیل دیا تھا آٹومنز کے تین کانٹیننٹس پہ حکومت چھ سو کتنے سال کرنے والے لوگوں کو برباد کر دیا جگندی ذہنیت نے وہاں پرنٹنگ پریس پر انڑبند کروا دیا مسلمان صدیوں پیچھے چلے کتاب تو ہوتی نہیں تھی یہ تو رہوسا کا شغل تھا ہاتھ سے لکھی ہوتی تھی پرنٹنگ پریس آیا ایل مام ہوا مسلمان کہیں کا کہیں رہ گیا بیڑا ہی گھر رکھو گیا پھر میڈیکل کالج میں نے بند کرا دیا کہہ کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے امال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے اگر تم ہیومن باڈی کی چیر پھار نہیں کرو گے اس کو سمجھو گے کیسے اگر اس کو سمجھو گے نہیں تو اس کے عوارس کو بیماریوں کیسے سمجھو گے اگر ان کو نہیں سمجھو گے تو علاج کیسے کرو گے یہ آج میں نے کسی چپڑک نہ تھی یہ کا آرٹیکل پڑا آج دو ہزار تئیس میں بی 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 مار ہو جائے گی چکلہ جائے گا خود بی مار ہوگا ادھر گوگنڈ کال کے پہنچ جائے گا تو یہ سب کیا ہے جو ہو رہا ہے وہ ایک زمانے میں موت کی جو شرعہ تھی وہ کہاں کی کہاں سے آگی لیکن نہیں بانج بنجر لوگ یہی حال ادھر ہے یہ مصطفیٰ کمال کی بہت سی باتوں پر یہ کتاب ہے گریب وولف پڑھنا کبھی اس طرقہ کو بندہ آپ سیدھا کریں ان کو ہر چیز ٹیڑی ہے ہماری سیاسیات ٹیڑی اقتصاد یاد ٹیڑی اخلاق یاد ٹیڑی حتیٰ کے دین یاد تک ایک ایک وقت میں تین تین نظر نے دل دکھتا ہے ایک ہی جگہ پہ رہتے چھوٹی سی گیٹڈ کمیونٹی تین منٹ کے بعد یہ کیا میسیج دے رہے ہو آپ لیکن نہیں چلو ٹھیک ہے آگے چلو حتی صاحب آگے چلتے ہیں نونلی کی ایک رہنما جگنو موسن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ انکشاف کر رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے ہر ایم این اے میں بطور رشوت ایک ایک ارب روپے تقسیم کیے کون حساب لے گا اس کرپشن کا سبحان اللہ دیکھو یہ جو بات آپ نے کیا ہے اس کو شروع کہاں سے کرتے ہیں جگنو موسن فرائیڈے ٹائمز کی ایڈیٹر رہی ہیں پڑی لکھی ہیں اندہ خاندانی پس منزر ہیں نجم سیٹھی کی اہلیاں ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہ نونلی گنہ ہے کیا کہہ رہی ہے کہ یہ منحوس یہ مردود جاتے جاتے ہر ایم این اے کوئی ایک ارب روپے آ دے گئے کیوں کیوں کیونکہ شکست لکھی نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہاں شاید اسی کے بلبوتے پہ اچھا لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ پتہ کیا ہے یہ 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 جو ایک ایک ارب انہوں نے ایم این اے میں پھانٹے ہیں اور کہنے والی کون ہے جگنو موسن دونوں چیزیں ہیں یہ کون کوئی اگر کریڈبل آدمی کہہ رہا ہے پھر تو سنو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاشوں کی بے حربتی کریں لوگ بھوکے مر رہے تھے یہ پیسے مات رہے تھے اچھا کتنی بڑی خیانت ہوگی اور ان لوگوں سے بڑا خائن اور مجرم کوئی نہیں جو اب بھی نے بوٹ دے گا یہ خود میں نہیں کہہ رہا میں نے بھی سنا ہے یہ جگنو موسن کے الفاظ تھے کہ مدب لانت ایسی گندی غلی سوچ پہ کہ آپ نے بھوکے ننگے عوام کا پیسہ اپنے پالتووں میں لٹایا پالتووں میں جس کو یہ پولیٹیکل ورکرز کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ورکرز نہیں ہیں یہ پالتو جانبر ہیں دو میں ہلانے والے یہ بینیفشریز ہیں سمال میڈیم لارج ایکسٹرہ لارج یہ ادارہ ختم ہو چکا ہے پولیٹیکل ورکر کا اچھا عوام کو نتیجے میں مہگائی بجلی کے بیل یہ وہ سارا اور جو لفظ استعمال کیا ہے یہ نون لیگ نہیں ہے لوگو غور سے سن لو یہ ناغ لیگ ہے نون سے ناغ اور ناغ کو جتنا مرضی دودھ پلالو جتنا مرضی بوٹ کھلا دو اس نے ڈسنے سے باز نہیں آنا ایک ایک کرب روپے آیا اور سنو جگنو محسن کا جملہ سنو اے پنیا ہویا پیسہ سی منگ پن کے آئی ایم ایف کو نو لیا سی اے سمجھائی بات یہ میرا یہ لفظ میرے نہیں ہیں میں پنجابی ہوں میں جانتا ہوں اور مجھے خوبصورت لگا جگنو محسن میں کوئی انگریزی میں نہیں ٹھیٹ پنجابی میں اس شیردی بچی نے کہا یہ منگ گیا وہیا پیسہ سی اچھا منگنا پننا منگ پن کے یہ میرے نہیں ایک نون لیگن لیکن پڑی لکھی بابکار خاتون کے الفاظ ہیں تو جس نے آئندہ دینا ہے ووٹ اس کو بہتر ہے پہلے بچوں کو زہر دے یہ وہ لوگ ہیں یہ ابھی گئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے اور میں اس بات پہ پیٹھتا تھا یہ مجھے سچی بات ہے مجھے پتا نہیں تھا جگنو محسن کے سٹیٹمنٹ سے پتا لگا اس سے پہلے کیا میں اس بات پہ پیٹھتا تھا کہ پرائیویٹ تعلیمی یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز کے چارٹس اربوں روپہ میں وہ بچینوں نے کون لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی ہے سوچتا ہے یا کوئی گروہ یہ سوچتا ہے کہ اس ملک کا کبھی کچھ بنے گا نہیں ان کے سائے ہی نحوست کے لیے کافی ہیں یہ سانس لے کے باہر نکالتے ہیں تو فضاء میں زہر پھیلتا ہے چلیں حسن صاحب مولانا فضو رحمان نے الزام لگایا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے ہمیں دلدل میں دھکیلا میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی آنے والی حکومت بھی ہمیں اس دلدل سے نکال سکے گی دیکھو پہلا جو مولانا کا جو سٹیٹمنٹ کا پہلا اس سے تو بالکل ہی فضول ہے مجھے کچھ دلدل میں ماشاءاللہ بنا وزن دیکھو سائج دیکھو دلدل میں دکیلا کیا فضول بات ہے یہ دلدل کوئی بردے ملتے آئے نا اب یہ جو بات کر رہا ہے میرا ابنا بھی یہی خیال ہے جب تک بنیادی جہری تو دلیاں نہیں آتی تم جو مرض ہی کوسیمیٹک سرجری کر لو کو جینے کو جینے پھر فیس لفٹنگ کرائے گی ہر چھ مینے سال بعد جائے گی فیس لفٹنگ کرائے گی کیا کرو گے تم کارڈو نو کی کریں گا بھئی کوئی کی کرے گا کارڈو داتا اس کی تنگیں کٹا کے کوئی اس کو چھ فٹ کا کر لوگے تم نہیں ہونا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ہاں ایک صورت ہے بنیادی جہری تبدیل اور گہوں کے ساتھ گھن پستا ہے یہ ایمی لائرز نے پتہ نہیں جیسٹس ڈیلیڈ تو فلانا تو جیسٹس ہریڈ جیسٹس بریڈ اور فلانا سو بندہ چھوٹ جائے ایک بے گناہ نہیں اوہ یہاں پچیس کروڑ بے گناہ مارا جا رہا ہے کہ صدا نہ ملے کسی بے گناہ کو بہت اچھی بات ہے یہ نہ ملے لیکن یہ پچیس کروڑ کا کیا بندوبست کرنا ہے وہ نہیں ہے کوئی حساب کتاب بنتا یہ مولانا نے اطراف جرم بھی کیا ہے اطراف گناہ بھی کیا ہے اور حقیقت بھی بیان کی ہے یہ جتنا مرضی کر لو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ آنے والی حکومت بھی ہمیں اس دلدل سے نہیں نکال سکے گی تو پجا ہے حکومتیں حکومتیں ہوتی ہیں بی بی جادوگر نہیں ہوتے سامری جادوگر کہانیوں میں ہوتے ہیں بڑے سے بڑے جادوگر موجود ہیں ٹھیک ہے مجھے یہاں پر چھوٹی سی بیٹ لینی ہے حسن صاحب دیکھتے رہیے بلیک اینڈ رائیٹ ویلکم بیک حسن صاحب نواز شریف نے پندرہ اکتوبر کو واپسی کا فیصلہ کیا ہے لاہور اتریں گے مریم نواز استقبالی تیاریوں کی نگرانی کریں گی جبکہ دس لاکھ ورکرز ائرپورٹ لانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے ڈیٹیں ہی دائی جا رہے ہیں حضور ان پندرہ اکتوبر ہیں بارہ نمک کے ایسی ویسے ہی منوس ہیں ان کے لئے پندرہ بھی منوسی ہوگا بارہ اکتوبر یاد ہے پرویز مشرف صاحب علا تو ان کے لئے اللہ کرے پندرہ اُس سے بھی زیادہ منوس ثابت ہو اب دس لاکھ ورکرز کا اے یار یہ بلفییں بہت بڑے بہت بڑے شاپرز نہیں ہوتے ہیں حالانکہ مجھے تاشٹوس کی مجھے پتوں کو بھی پہچان نہیں لیکن وہ شاپرز ہوتے ہیں سنائے اچھا پھر کوئی یہ بیسکلی یہ بلفی ہیں دس لاکھ کا تو یہ دس لاکھ کا پتہ ہے کبھی زندگی میں دس لاکھ بندہ وہ صرف بینظیر بھٹو کے لئے لاکھوں میں لوگ نکلے تھے پرانے ائرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک ایڈی سیکس میں ونچی کیم بیک ان کے لئے ہاں ایک تجویز میں دیتا ہوں تم حاضرییں خریدو بورٹ تو تمہیں کسی کیمت پہ نہیں ملنا حاضری حاضری جلسے کی خریدو لوگوں کو کہو کہ بھئی تمہارا میکسیمم بل پچھلے یا پچھلے سے پچھلے مہینے کتنا آیا اس کو بارہ سے ضرب دو ایک سال کے بل ایڈوانس ہم سے لے لو اور صرف وہاں حاضری کے لئے اس طرح کا کچھ کر چلائیں تو شاید ایک ریزنبل نمبر ریزنبل دوسرا ایڈی چوٹی کا زور اچھا یہ کھاتے یہ واردداتی ہے یہ عربوں روپیہ جو بانٹا فلانا مچا کیا ہے یہ لوگوں کو ہنکا کر کے آج مصطفیٰ کمال کراچی والے کا پیانہ نے یہ خرید دے جاتے ہیں وہے یہ ووٹ لیے نہیں جاتے تو طریقہ کا کار کیا ہے ام اینس اچھا جی ام اینس کو بھٹوں نے جب پولٹیکل پارٹی شروع کیے تو دو کوکڑا ام اینس لوگ اس کے نام پہ آتے تھے تمہارے نام پہ آئیں گے غمگسار کچے یہ اس طرح تھا اب لیکن ادھر بھی میرا خیال آئی ان کو چھتری پڑنے ہیں لوگوں کو پتا ہے ہونا کیا ہے جو آخری وقت تک چمٹے رہنا چاہیں گے وہ کوئی چانس لیں گے ان کے عرب عرب روپیہ جو ہے ہے اس میں سے کچھ شاید دس بیس تیس لاکھ رو خرچ بھی کرتے ہیں وہ ان کے تو گھروں کے خرچے لوگ اٹھاتے ہیں چھوڑو جانے دو اچھا لوگوں سے میری اپیل یہ ہے کہ فی ڈیل ہے کہ ہمارے سال کے بل دے دو ہمارا تادہ ترین بل اتنا ہے کم از کم ایک سال کا بل دو ایک گھنٹے کے لیے ہم جلسے میں آ جائیں ووٹ نہیں آبیسلی ووٹ دینا ان کو بلکل ایسی ہے جیسے آپ نے بچے بیش کیے اپنے بچے زہروں کے نہیں سو یہ نماز شریف آ رہا ہے آ رہا ہے میں تو کہتا ہوں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بلاف کال ہو جائے یہ بلاف ہی ہیں پتہ لگے گا کیڑی توپ چلتی ککھ نہیں تیرا لٹیا شہر بھمبور ختم نسسیے بے خبرے وہ در چمچے کٹھے کٹھے ہو کے بتاتے ہوں کہ میاں شاہ باپ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کانچی توپ چل جائے گی تو چل جائے تو میں تو کب کا کہہ رہا ہوں کل کا آتا آ جائے آج کا آتا دوپیر کو آئے دوپیر تو شاید ہو گئی ہے جلو مجھے حسن صاحب بڑی بریدینٹ سیجیشن دی ہے آپ نے کے لوگ حاضری لگوائیں خاج آصف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ شہباز نواز کی لندن موجودگی سے نون لیگ میں بچینی بڑھ رہی ہے شہباز شریف کو فوراں ودن واپس آ جانا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ میں بچینی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے نون لیگ موجود ہے اپیپریٹ ہو چکی ہے نون لیگ کہ لی لوگ بچینی بڑھ رہی ہے آہ اسے کو دس سال پہلے اس طرح ہی بات کرتے تو بات سمجھ کدھر نون لیگ ہے کہاں جس میں بچینی بڑھ رہی ہے اچھا اب وہ واپس آ کے کرنا کیا ہے یہ پونے برطان بھی ہیں آہا ایون فیلڈ کا نام بھی جاتی عمرہ ہونا چاہیے ویسے ہیں اچھا ایون فورت یہ پاکستانی رہ گئے اور وہ بھی اس لیے رہ گئے کہ ان کے موں کو چکے خون لگا ہوا ہیں پنجاب جیسے سوپے کہاں خدا کی پناہ وہ کہتے ہیں دیاریاں پہلے وہ بہت نقصان ہو چکا ہے ان کا ان کا کاروبار ہے یہ کہتے ہیں سنت اور تجارت سیاست سے بڑی نہ سنت ہے کوئی اس ملک میں نہ اس سے بڑی تجارت ہے اچھا تو کیا پارٹی ہوگی اورگنائز کرنی ہے پارٹی ہوگی تو اورگنائز کروگی نا اچھا جو ٹائٹو ٹرو ہیں اس کو اورگنائز کر لو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی کے بغیر پارٹی کو اورگنائز کیسے کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ جی آپ نہاری بنا دیں ہمیں گوشت نہیں ہے پائے بنا دیں پائے نہیں ہے وہ تو دنیا کا جو بہترین باورچی ہوگا شیف ہوگا وہ بھی اس میں کیا کرے گا ان لوگوں نے کلچری برباد کر دیا اس ملکہ پیپلز پارٹی تک پولٹیکل ورکر تھا قائد آزم محمد علی جنا انہوں نے پولٹیکل ورکر جو جان پہ کھیل کے بھوکا رہ کے اپنی پارٹی کے لیے کام کرتا تھا وہ ٹریڈیشن ٹو ٹیپا جی چلی پھر وہ ٹیپر آف ہوئی پھر اس میں جان ڈالی ظلفقار علی بھٹو نے گھر پھونک تماشا دیکھ اس طرح کا پولٹیکل انہوں نے بینیفیشریز ہیں ان کے میں نے ابھی نہیں کہا کہ کوئی چھوٹا کوئی درمیان نہ کوئی لارج کوئی ایکسٹر لارج یہ سارے یہ دکان دار ہیں سارے کے سارے پولٹیکل ورکر نام کین کئی چیز کوئی نہیں اور یاد رکھو بے شوار علاقے ہیں ان کی یہ جو یہ نظام سکھے کی جو حکومت رہی ہے اس کے دوران وہ لوگ میٹر لگوانے کے پیسے لیتے رہے ہیں میٹر لگوانے کے پیسے یہ ہے جس کو یہ پولٹیکل ورکرز کہتے ہیں ان کو بھی کرپٹ کرنے والے یہ ہے اس ملک میں پولٹیکل ورکر کا ادارہ ہی ختم کردی ہے یہ بینیفیشریز ہیں مختلف قسم کے اور لیم بی لسٹ ہے وہ ان کے مو سے گرے ہوئے ریزے زرے کھانے والے ہیں وہ ہی میں خوش رہت نہیں ہے ٹھیک ہے سساں مجھے یہاں پر ایک چھوٹی بریک لینی ہے بریک کے بعد حاصل ہوں گے ملکم بیک حسن صاحب آرمی چیز جنرل آسیم منی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ناگوزیر ہے دیکھو بیٹا یہ جنرل صاحب نے جو کہا ہے یہ قدیم ترین جو فیکٹس ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ ان میں سے ہے سب سے بڑی لکشری ہے یہ لکشری انونٹڈ کومنس میں جب سے فوجوں اور لشکروں کا تصور پیدا ہوا تب سے یہ حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ مضبوط معیشت کے بغیر مضبوط دفاع ممکن نہیں ہے یہ ہوتا کیا ہے نپولین کے بارے میں نپولیون ہمیں نپولیون نپولیون کے بارے میں ہمارے ہاں عام شورت یہ ہے کہ وہ ایک جنرل اور یہ اور وہ وغیرہ بریلینٹ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا اس کا ایک جملہ ہے اس کے ساتھ منصوب کہ فوجیں پیٹ کے بل چلتی ہیں یا ریندتی ہیں یہ سمبولک ہے پیٹ کے بل پیٹ بھرا ہو اس کا کیا مطلب ہے پیٹ بھرا ہو اسلاح پورا ہو گو ڈاؤنز پیچھے ہو ٹینکس میں پیٹرل ہو فائٹرز یہ وہ جو بھی ہے موجود ہوں مجھے تو نہیں آتا یہ کام بوم شامز انج تیار لشکاریں مارتے موجود ہوں اور یہ مہنگا سودہ ہے دفاع سے مہنگا سودہ دنیا میں ہوا اور ہوا کیا سکتا ہے انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے قدیم ترین حقیقت بیان کی ہے تگڑی فوج کے پیچھے تگڑی اکانومی یہ میں یاد رکھو میں اس ملک کو کھانے والوں کو دہشتگرد کہتا ہوں اب سے نہیں یہ ٹررس ہیں ہماری پوزیشن بہت مختلف ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے سٹریٹیجکلی ایک طرح انڈیا یہ سارا چھوڑو ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کسی قوم کی عزت اس کی حرمت اس کی غیرت اس کا دفاع کچھ سوکھا کام ہے ٹھیک یہ پراتھے بنا رہی ہے یہ پراتھے بنا رہی ہے یہ پراتھے بنا رہی ہے یقین ہے حسد صاحب گزشتہ دنوں تاج و رہنماؤں کی آرمی چیف سے اہم ملاقات ہوئی ایک تاج و رہنماؤں کا ملاقات کے حوالے سے کہنا تھا کہ آرمی چیف نے ہمیں بتایا ہے کہ ستاودی والی اہد نے پاکستانی بیوراکرسی اور کرپشن کی شکایت کی تھی سبحان اللہ میں یہ سوچ کے امبارس ہو رہا ہوں کہ ہمارے عامی چیف کو کیسی امبارسمنٹ لگی ہوگی اگر پاکستانی بیوراکرسی تو بھاکی رہ کیا گیا ہے انتظامیاں قدم قدم پہ یہ ننگے ہوتے ہیں روز کبھی ان سے یہی پوچھ رہو تمہیں جو بچے پڑھا رہے وہ کہاں سے آیا ہے ختم پیرون ملک تو چھوڑو جو ملک کے اندر پڑھا رہے وہ ہمیں ذرا حساب دو کرپٹ انکومپیٹنٹ فیرون اور علمیہ دیکھو یہ لور میڈل کلاس سے بھی ہوں جب اس طرح کے اس میں گھسکس جاتے ہیں نا فیرون بن جاتے ہیں یہ اپنے طبقے سے دے وفائی طبقہ تو دور کی بات ہے یہ تو اپنے وہ جو ٹوٹے پجھے رشتہ دار ہوں دے ہیں تو ان سے بھی یہ فاصلے اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ بیراکرسی جو ہے اس ملکی اچھا اور صرف وہ ایم بی ایس کو تو بیراکرسی کا ہی پتا ہوگا دیکھو میں تمہیں بتاؤں ہمارے فارم آؤس پہ ایک نالا جاتا ہے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں اتنے بے خیرت لوگ ہیں اس کی جو پلسفائی ٹائپ ہیں کر کے اس کے پیسے بنائے ہوں گے لن بچوڑے دیفنیٹلی بنائے ہوں گے کر کے کنارے پہ ڈال گئے دو بارشیں ہوئیں سوارا ہوں وہ پلسفائی کے نام پہ جو گن سفائی کی تھی سارا واپس جا کے پتہ کر رہے ہیں خدا کی قسم کبھی پی ایچ اے کا پنجاب ہارٹیکلچر کبھی کوئی آڈٹ کر کے دیکھے یہ چند تارے بنا رہے ہیں سڑکوں کے کنارے اور چند تارے چند تارہ تمہارا جو ہے وہ گروی پڑا ہے اے میں ہی خرچے بڑھا رہے ہیں وہ سیدھا سادھا آؤ بات سنو گرینری ٹھیک ہے بہت خوبصورت بات ہے بہت ضروری ہے محالویتی حلولگیاں من پڑ نہیں ہے پتہ ہے پہتے لگا اپسی دیسی تھے یہ جو تمینہ کاریاں نیر کے کنارے فلانا کس کو بیوکوف بنا رہے ہیں بوٹ چھوڑی ہوئی ہیں نیر میں فلانا نا کو بیڑھا دینا کو گل نہ کو بات کیوں خرچہ خرچہ کرو گے تو اس میں حرام کھاؤ گے یہ سارا کچھ ہی گل گلا سڑا ہے ایک نئے سرے سے ایک نیا آغاز ہو اور اس جمہوریت کا نام مجھے سنائی نہ دے کم از کم پندرہ سال جب تک کہ ایک نئی نسل جس کو بغیرہ تیار کیا جائے سوچ سمجھ کے پرائمری سے اٹھایا جائے پندرہ سال کے بعد جب تک ایک نئی نسل اس گندھ کو ہم جیسے گندھ کو ریپلیس نہیں کرتی میں ایسی تحصیل کی اور بات سنو طریقے ہیں جہاں نے کیا ہے بہت غلیز بہت گھندا کام خود سعودی ریدی ہے جنہوں نے یہ شکایت کیا جا کے دیکھوں زندگی میں ایک بار دیکھا ہے بہت تین دن کھانا نہیں کھا سکا جیسے دیرے میں وہ ریاد کی بات کر رہا ہوں گا گردن اترتی ہے سبحان اللہ مدا آ جاتا ہے لیکن بہت تین دن آپ کھانا نہیں کھا سکتے ابھی پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے چلتے چلتے اپنے ویورز کو بتا دوں کہ کل کا ہمارا پروگرام آن ایر نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت کا بڑا میچ ہے حسن صاحب لیٹلی آپ کا کرکٹ میں کوئی انٹرسٹ ڈیویلپ ہوئا ہے نہیں نہیں میں دلانت بھی نہیں بھیجتا یہ نہ میری گیم ہے نہ میری لوگ بھوکے مر رہے ہیں میری دلچسپی ہوتی بھی تو ختم ہو گئی تھی مجھے ڈے وان سے ہی پسند نہیں ایک گیم تمہاری نہیں ہے یہ سوکر موکر یہ کیا 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 سنوکر شنوکر یہ گولف ہماری شہروں کی ایک گیم بھی تمہاری نہیں ہے سب کچھ باروڈ بجلی سے لے کے کرکٹ تھا پھر بھی شرم نہیں آتی ایسے پھوٹکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا لوگ اپنے ہم وطن بھوکے مر رہے ہیں ہم لگے ہوں ہیں بہا ٹھیک ہے اسی طرح ہے کہ ہوتے ہیں رومان کھاڑے جب بھوک پڑتی تھی رومان کھاڑے کو گولاموں کی لڑائی ہوتی تھی کھاتے پیتے جن کے پیٹ بھرے تھے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹھیک اللہ حافظ